عزیز طلبہ طلبہ آج ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد پر جسے اوبجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اس وقت اس کا جو اصل ٹائٹل تھا اس قرارداد کا وہ تھا ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز آف تی کونسٹوشن لیکن یہ قرارداد بعد ازاں اوبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے پاپلر ہوئی اس قرارداد کی پاکستان کی آئینی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے اس قرارداد کی کیونکہ یہ جو قرارداد تھی یہ بعد میں پاکستان کے بننے والے تینوں پرمننٹ کونسٹوشن کے پری ایمبل کے طور پر شامل رہی جبکہ انیس سو پچاسی میں آٹھوی ترمیم کے ذریعے اس ریزولوشن کو آئین کا ایک پرمننٹ پارٹ بنا دیا گیا تو آج ہم اسی پر بات کریں گے یہ جو قرارداد تھی کہا جاتا ہے کہ کیا میں پاکستان کے بعد جو سب سے اہم واقعہ رونما ہوا پاکستان کی آئینی سیاسی تاریخ کے اندر وہ اس قرارداد کا پیش کیا جانا اور پھر اس کا منظور ہونا تھا اس قرارداد کو ظاہر ہے کہ جب پیش کیا گیا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کو اس وقت کے وزیراعظم لیاقتلی خان نے از خود آن دی فلور آف دی ہاؤس ٹیبل کیا تھا اور اس میں نون مسلم میمبرز کی طرف سے بھی اور پھر مسلم میمبرز کی طرف سے بھی بہت وگرس قسم کی ڈیٹیلز ڈیبیٹس دیکھنے کو اور سننے کو ملین اور یہ جو قرارداد تھی اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو کونسیچوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس اویلیبل ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹس پر جا کر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو سات مارچ انیس سو انچاس سے لے کر بارہ مارچ انیس سو انچاس تک کی چھے دن کی ڈیبیٹس ہیں یہ جو سیشن تھا اس سیشن کے اندر جو ڈیبیٹس ہوئی تھیں وہ اویلیبل ہیں اور آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کر سکتے ہیں اس قرارداد کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر جو سب سے امپورٹنٹ فیچر تھا اس ریزولوشن کا وہ تھا سوورینیٹی حاکمیت اعلیٰ تو اس قرارداد میں یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان کا جو بھی آئین بننے جا رہا ہے اس میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور یہ جو سوورینیٹی کا کونسیپ تھا یہ اللہ سے ریلیٹ کیا گیا اسی طرح فیڈریشن کی بات کی گئی کہ پاکستان کا جو کونسیپشن ہے وہ فیڈرل ریپبلک کے طور پر بننے جائے گا اور جتنے بھی اس کے یونٹس ہیں وہ فیڈریشن کے طور پر کام کریں گے اسی طرح فنڈیمنٹل رائٹس کی بات کی گئی کہ تمام شہریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق اس آئین کے اندر ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ان کو شلٹر دیا جائے گا اور ان کو یہ سارے حقوق پروائیڈ کیے جائیں گے اسی طرح اس ریلیشن کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی گئی کہ عدلیہ کو مکمل طور پر آئینی آزادی حاصل ہوگی اور پھر رائٹس آف منورٹیز کی بات بھی کی گئی کہ اس ملک کے اندر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہوگا اسی طرح اس قرارداد کا ایک اور امپورٹنٹ جو فیچر تھا وہ ڈیفینس آف پاکستان تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بہت مضبوط بنایا جائے گا اور اس کو تمام دشمنوں سے پروٹیکٹ کیا جائے گا محفوظ کیا جائے گا اور پھر ویلفر سٹیٹ کا کنسپٹ بھی اس ریزولوشن میں بتایا گیا کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ ایک مکمل فلاحی ریاست کا کنسپٹ پیش کرے گا اور پھر ٹیریٹی اور پاکستان کی بھی بات کی گئی کہ پاکستان کن علاقوں پر مجتمل ہوگا اور اس میں کون کون سے ٹیٹوریل یونٹس شامل ہوں گے اس قرارداد کو جب 7 مارچ 1949 کو اس وقت وزیراعظم علی اکثلی خان نے پیش کیا تو اس کے اوپر نون مسلم میمبرز کی طرف سے فوری طور پر ایک ریاکشن دیکھنے کو ملا مثلا ہری برما ایک ایسٹ بنگال سے کانگریس کے رکن اسمبلی تھے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اس قرارداد پر مزید کوئی بحث کرنے سے پہلے ہم اس کو پبلک کریں اور پبلک اپینین لی جائے اور اپریل کے وز تک لوگوں کی رائے انوائٹ کی جائے اور پھر اس کو ڈیبیٹ کیا جائے ہری برما کی اسی بات کو چندہ چٹو پاڈیا جو ایک اور رکن نے اسمبلی تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا اور کہا کہ یہ بات بلکل ٹھیکیا کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے چاہیے لیکن 7 مارچ میں پھر جو سپیکر تھے اسمبلی کے انہوں نے رولنگ دی کہ اس کی پبلک اپینین لینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری کونسیچوینٹ اسمبلی ہے وہ امباؤڈ ہے اور وہ اس بات کا پورا ادراغ رکھتی ہے کہ اس کو کس طرح ڈیسکس کرنا اور ڈیبیٹ کرنا ہے لیکن جو نون مسلم ارہکینے اسمبلی تھے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے پھر سپیکر کی اجازت سے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈیسکشنز کی اور ڈیبیٹ کی اگر ہم ان کے نام جاننے میں تھوڑا کوشش کریں تو بپندر کمار دیتا ایک میمبر تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈیسکشنز کی پروفیسر راج کمار شکرورتی تھے انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ڈیسکشنز کی ہری برما نے اس کے اوپر بات کی اور اسی طرح کمینی کمار دیتا جو کہ ایک اور نون مسلم ممبر تھے اور پھر اسی طرح چندر مینڈل یہ تمام جو پانچ چھے عراقین تھے ان سب کا تعلق ایس بینگول سے تھا اور انہوں نے اس قرادات کے اوپر بہت سیرحاصل گفت ہوگی اور پھر چار پانچ دن اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے رہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کچھ ان میں سے ایک نام تھا میاں افتخار الدین کا تو میاں افتخار الدین نے اگرچہ وہ مسلم ممبر تھے اور پنجاب سے وہ نیشنل اسمبلی کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے اس ریزولوشن کے اوپر ایک مختلف نکتہ نظر پیش کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس قرادات کو اپوز کرتا ہوں تو یہ میاں افتخار الدین کون تھے میاں افتخار الدین کے بارے میں میں تھوڑا اڈیسٹڈ ہوں گے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انیس سو ساتھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال انیس سو باسٹھ میں تقریباً ففٹی فور ایئس کی ایج میں ہوا اور یہ جو تھے انہوں نے قرادات کو اپوز کیا یہ جو میاں صاحب تھے ان کا تعلق لاہور کی آرائی فیملی سے تھا اور یہ باروانپورا کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو ستائیس میں جب مسلم لیگ دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی تو ایک جناہ لیگ بن گئی تھی اور ایک شفی لیگ تھی تو جو شفی لیگ کے میاں محمد شفی تھے وہ بھی میاں افتخار الدین کے عزیزوں میں شامل تھے اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ کے بلکہ جو ہماری پہلے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے میاں عبد الرشید یہ ان کے بھی عزیزوں میں شامل تھے اور یہ جو میاں افتخار الدین تھے یہ ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کر چکے تھے اور پھر اسی طرح بعد میں آکسفورڈ گئے اور ایک پرگریسف نکتہ نظر رکھتے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں 1945 کے قریب انہوں نے مسلم لیگ جائن کی اس سے پہلے یہ کانگریس کا حصہ تھے لیکن 1945 میں پھر یہ کیمرس پارٹی کے کہنے پر مسلم لیگ کا حصہ بنے اور پھر انہوں نے پرگریسف پیپرس لیمیٹیڈ کے نام سے ایک پبلکیشنز کا انسیٹوٹ بھی قائم کیا تھا جس کے پریٹ فارم سے پھر پاکستان ٹائمز کا اجراہ ہوا اور پاکستان ٹائمز جو تھا اس وقت ایک لیفٹ ونگ پرگریسیف نیوز پر کنفیٹر ہوتا تھا اور اس کے اجراہ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت دوسرا مسلمانوں کا اخبار تھا ڈان ڈان اس وقت رائٹ ونگ کو رپریزنٹ کر رہا تھا تو یہ جو پاکستان ٹائمز ہے یہ لیفٹ ونگ کی رپریزنٹیشن کرتا تھا ہمیہ افتخادت دین نے انیس سو انچاس میں پنجاب کے اندر لینڈ ریفارمز کا بھی ذکر کیا تھا لیکن اس وقت جو لینڈ ریفارمز کی مخالفت کی گئی ان کے اس نکتہ نظر کی اور پھر جو اس وقت اسیمبلی کے اندر لینڈ لارڈز موجود تھے انہوں نے اس کو کھل کر اپوز کیا لیکن وہ ریفارمز نہ ہو سکیں اور پھر ان کی مخالفت شروع ہوئی اور پھر ان کو مسلم لیگ سے چھ مہینے کے لیے نکالا گیا انیس سو پچاس کے قریب لیکن انہوں نے پھر ریزائن دے کر مسلم لیگ سے اپنی ایک ازار پاکستان پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت تشکیل دی اگرچہ بعد میں جو پنجاب کے اندر انتخابات ہوئے ان انتخابات میں ان کی سیاسی جماعت ایک سیچ صرف لے سکی تھی اور پھر بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی ان کی یہ خواہش تھی کہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن کی رائے رکھنے والے یا جو پروگریسیو اپروچ رکھنے والے سیاسی دانہ ان کو ایک پریٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکے میاں صاحب کامیاب نہیں ہو سکے آگے چلد کر جب انیس اوٹھاون میں پاکستان میں مارشلہ لگا یوک خان کے دور میں تو پھر ان کا یہ جو اخبار تھا پاکستان ٹائمز اس کو بھی ملٹری رجیم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا اور پھر اس کو وہ میلیج کرتے رہے برحال میاں صاحب انیس سو پاسٹھ میں ففٹی فور ایئرز کی ایج میں انتقال کر گئے جو پاکستان ٹائمز کے پہلے چیف ایڈیٹر تھے فیض احمد فیض وہ بھی میاں صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور انہوں نے جب میہ افتخار الدین کے انتقال ہوا تو وہ ایک بڑی خوبصورت غزل لکھی تھی جو رکے تو کوہے گراں تھے جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے تجھے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو یہ جو غزل تھی یہ میہ صاحب کے انتقال پر ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے فیض احمد فیض نے لکھی تھی اب آتے ہیں واپس دوبارہ ابجیکٹیو ریزولوشنز کی طرف دیکھیں ابجیکٹیو ریزولوشن کی اوپر جب چھے دن ڈیبیٹ ہوتی رہی اور پھر چھتے دن یعنی کہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو اس کو وائنڈ اپ کیا گیا اور پھر پرائیم سٹر لیاکتالی خان نے کنکلوڈنگ ریمارکس دیئے اس لب پھر اس کو اس کے اوپر ووٹنگ کروائے گئی اور ووٹنگ اس بات پر کروائے گئی کہ جو نون مسلم عراقین نے سترہ کے قریب مختلف امینڈمنٹس پر پوز کی ہیں کیا ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو جب اس پر ووٹنگ کروائے گئے تو دس عراقین جو کہ نون مسلم تھے تمام دس کے دس نون مسلم تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ ترمیم شامل کرنی چاہیے لیکن دوسری طرف جو اکیس کے قریب مسلم میمبرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے اس طرح یہ جو قرارداد تھی یہ ایکسپٹ کر لی گئی اور منظور کر لی گئی اب اس کے اوپر بہت سارے کمنٹس آتے ہیں دیکھیں ایک تو بات یہ تھی کہ یہ وہ پہلا موقع تھا پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر جب مذہبی بنیادوں پر یا کمینل لائنز کے اوپر مسلم اور نون مسلم کی ڈیویجن بڑی واضح ہو گی تمام نون مسلم میمبرز نے ایک طرف ووٹ دیا اور دوسری طرف جو مسلم میمبر سے انہوں نے دوسری رائے دی بہت سارے مورخین کا جو لیگل ایکسپٹس ہیں کونسٹیوشنل ایکسپٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت اس ریزولوشن کو میرٹ کے مطابق ڈیبیٹ کرنے کے بعد کچھ ترامیم جو کہ بہت مائنر قسم کی تھیں اور بہت موڈریٹ تھیں اور ان کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا ان کو اگر اس ریزولوشن کا حصہ بنا لیا جاتا تو شاید یہ جو ابجیکٹیو ریزولوشن تھی یہ کنسینسس کے ساتھ اپروف ہو جاتی اور اس کے اوپر ڈیویین نہ ہوتی لیکن انفرشنیٹلی اس کے اوپر ڈیویین ہو گی اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مسلم اور نون مسلم میمبرز کی طرف سے ڈسٹرسٹ ہوا گورنمنٹ پارٹی کے اوپر اور پھر آگے چل کر اس کے اوپر کنسینسس نہیں ہو سکا یہ تو تھی ابجیکٹیو ریزولوشن اس کے اوپر کچھ سورسز آویلیبل ہیں آپ اگر فردر سیڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کونسیچنٹ اسیمبلی کی ڈیبیٹس ہیں وہ آویلیبل ہیں آن لائن بھی آویلیبل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ڈاکٹر رفیق افصل صاحب کی کتاب ہے پلٹیٹل پارٹیزن پاکستان 1947-58 اس کا جو فرسٹ وولیم ہے اس میں ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے پھر حامد خان کی کتاب خاص طور پر جو کونسیچنٹ پلٹیکل ہسٹیو آویلیبل ہے وہ ایک اہم سورس ہے اس حوالے سے پھر اگر آپ اپوزیشن کی پولٹکس کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو کوسر پروین کی کتاب دی پولٹکس آف اپوزیشن 1947-58 تک یہ کتاب ڈیل کرتی ہے اور پھر میری اپنی کتاب ہے دی پارلیمنٹ آف پاکستان اسی طرح کچھ جیسٹورز کے آرٹیکل بھی ہیں وہ آویلیبل ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابجیکٹیو ریزولوشن کے اوپر یہ ایک ڈیسکشن تھی جو آپ کو کوشش کیا ہے آپ تک پہنچانے میں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور سوالات اٹھائیں گے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور ان کو منشن کیجئے میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کا تینکیو بری مچ